ہمیں بلکل ٹھیک اور ابھی جو ہے ہم لوگ پارکنگ میں آگئے ہیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں صبح صبح کا ماحول کیا ہے آج عبدالخالق نے جو ہے بس ہمیں اٹھائی دیا اور اس کی بدولت چار سال میں پہلی دفعہ جو ہے ہم لوگ صبح کو نکلے ہیں ورنہ ہم لوگ تو اکثر شام کو نکلتے ہیں یا تو رات کو ناشتہ کرنے تو میں کبھی بھی نہیں کیا تو چلے بچوں کے بدولت آج ہم لوگ جا رہے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کو نیند آنے لگ رہی ہے ہمیں اٹھا کے ابھی خود جو ہے یہ سونے کی کوشش کر رہا ہے اور ابھی ہمیں پارکنگ نہیں ملی وہاں پہ تو ہم لوگ یہاں پہ ادھر گاری ہاری کر کے بھی بیوگ جا رہے ہیں یہ پاکستانی ریسٹورنٹ ہے بہت ہی فیمس ہے اجمان کا تو یہاں کے علوہ پوری وغیرہ بہت فیمس ہوتے ہیں تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں کھانے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں چلو جلدی بابو اور یہ نواب ابھی نیند میں ہے بالکل ہمیں اٹھا کے ابھی خود نیند میں ہے بچاری بیبو کا بھی نیند اس نے خراب کر دیا یہاں بھی ویدر کافی خوبصورت ہے پاکستان میں تو بارش ہو رہی ہے یہاں بارش تو نہیں ہے فجیرہ سائیڈ میں ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ بہت اچھا ویدر ہے ہوا چڑھ رہی ہے اور یہ سامنے لکھا ہے الامال تاور بیبو کے نام کا تاور بس ہم لوگ جا رہے ہیں آلماس پہنچ گئے یہ ہے ہوتیل ریسٹرینٹ ہے یہ سین شہباز کے نام سے فل ڈیسی پاکستانی کراچی والی سٹائل اس کے فانہ بریانی اور باقی چیزیں بھی سب ڈیسی یہ کیا ہے تھوڑی سی ویٹنگ کے بعد اندر آئے تھا ان کے سننے ہے تو کافی رشبیر ہے لوگ آ کے لاشتہ کر رہے ہیں اور ان کا فل ڈیسی سٹائل تھا پاکستانی سٹائل تو ہم لوگا سبھی آرڈر دے رہے ہیں اور ان کی پلیٹر ہے یہ جس میں لیسٹ چیزیں ہیں دو پوری حلوہ چھنے اور آلو آلو کا سالن ٹائپ سالن کے لیے آلو کی بجیہ ٹائپ کچھ تھا وہ جو کہ بہت ہی نزے کا فل ایک پلیٹر ہے دس درب کا پلیٹ ہے یہ ریزنیبل پرائز میں بھی ہے اور کافی سفائی سے لگتے ہیں کافی کھانے میں تو بہت ہی مزہ آیا اس کو اور ان کی لسی بھی بہت فیمس ہے یہاں ہم لوگ اکثر سہری پیٹر آتے ہیں رمضان میں ان کی سہری بھی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن ہاری چلے بکیرہ سب اور پائن کے بہت اچھی ہوتے ہیں تو بس ہم لوگ یہ ہے کہ خاپی کیا بھی جا رہے ہیں بیبو نے بھی کافی شوق سے کھایا آلوہ ان کا کیونکہ آلوہ بہت زیادہ تیسٹی ہے ابھی بس کھا کے گھر کی طرف چل کے پھر کوشش کرتے ہیں کہ عبدالخالق کو سلا کے تھوڑا سو جائے ابھی یہ فل نین میں ہے اور ہم دنیا پہ گھر پہنچ گئے ہیں اور یہ بیبو کا آلویس کا نفرا اس کو گاڑی خود کھلنی ہوتی ہے اور گاڑی بند بھی خود کرنی ہوتی ہے بس اس کو شوق ایس چیز کا بہت اور پارکنگ میں بھی کافی گاڑیاں کھڑیے کیونکہ سنڈے ہیں ہائی فرینڈز کیسے آپ سب آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے ابھی جو ہے نیکسٹ مورننگ ہے سیکنڈی ہے اور یہاں جو ہے میں صبح صبح گرم پانی اور ہانی پی رہی ہوں کافی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے ویٹ لوس کیا ہے آپ نے کیا کیا ہے ویٹ لوس کرنے کے لیے تو میں انشاءاللہ اس بات پہ بھی آپ لوگوں کو ضرور ایک ویڈیو بنا کے بتاؤں گی ابھی جو ہے میں بیبو کو اسکول چھوڑ کے نرسری چھوڑ کے آئی ہوں اور ابھی یہ 11 بجھ رہے ہیں ابھی آج کل بیبو جلدی جا رہی ہے نرسری تو عبدالخالق جو ہے سو رہا ہے اور میں یہ اپنا یہ ہنی ہنی اور لیمن پانی پینا چاہیے گرم پانی جیسے نین گرم پانی میں ہنی اور لیمن ڈالنا چاہیے لیکن میرا گلا سہی نہیں ہے تو میں نے لیمن نہیں ڈالا فیلال صرف میں ہنی اور گرم پانی پی رہی ہوں اس سے بہت ہی فرق پڑتا ہے ویٹ لوس میں اسپیشلی نہار مو مطلب صبح ڈارے کا پوٹے برشو اگرہ کر کے یہ پی لے تو کافی فائدہ ہوتا ہے اسپیشلی جو ٹمی ہے جسے پیٹ کا موٹا پا ہوتا ہے وہ تو بہت ہی کم ہوتا ہے تو فرس سٹیپ تو میرا یہی ہے کہ میں یہ کر رہی ہوں جس سے میرے ویٹ لوس میں بہت ہی زیادہ فائدہ ہو ہائی فرنز میں آپ کو یہ ایک بہت ہی زبردست سا ٹرپ بتاتی ہوں جو کہ رائس سے ہے رائس سے ریلیٹڈ ہے یہ رائس جو ہے ہم لوگ جیسے اپنے گھر میں چاول بناتے ہیں بریانی کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے تو ہم لوگ سب سے پہلے جو ہے اپنا چاول جو ہے بگو کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے میں چاول بگونے کے لیے رکھ رہی ہوں یا میں نے یہ پانی ڈالا اس میں تو بگونے سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ایک دفعہ یا دو دفعہ اس کو اچھے سے واش کر لیں گے چاول کو جو ہے آپ کو دو سے تین بار اچھے سے واش کر کے اس کو بگونے کے لیے رکھ دینا ہے میں نے چاول کو اچھے سے واش کر لیا ہے جیسے ہم لوگ اس کو کوکنگ سے پہلے پکانے سے پہلے ہم لوگ اس کو آدھا گھنٹا ایک گھنٹا دس منٹ پندرہ میں نے جتنے بھی میکسیمم آدھا گھنٹا اس کو رکھ دیں اب یہ دیکھیں اس کا جو ڈس تھا وہ نکل گیا اب اس پانی کو آپ کو یوں کر کے آپ کو رکھ دینا ہے اب اس پانی کے جو ہے بہت سارے فائدے ہیں ہم یہ پانی جو ہے پھیک دیتے لیکن اس کے فائدے بہت فارے آپ دیکھ سکتے ہیں جو چاول میں نے بھیک ہوئے تھے اس کو آدھا گھنٹا اور موسٹ ہو گیا ہے اور چاول کے پانی کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے ملدب جو چاول تھا جو پانی اس میں میں نے ڈالا تھا اس پانی بلکل صاف تھا کیونکہ میں نے چاول دو کے پھر پانی ڈالا تھا اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہو گیا ہے ملدب جو چاول کی تاثیر ہے وہ اس پانی میں آ گئی ہے تو پہلے ہم لوگ نے ایک قب لیا ہے اس میں جو ہے میں اپنے ہیئر واش کی لیے ڈالوں گے پانی اور یہاں پہ جو میں نے یہ اس طرح کی کتوری لیے اس میں میں اپنے فیس کی لیے ڈالوں گے اگر آپ چاہیں تو آپ جو بوتل ہوتی ہے سپری والی بوتل اس میں بھی آپ ایٹ وہ پانی ڈال سکتے ہیں سٹوک کر سکتے ہیں مدب رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے اب بھی ہی یوز کے لیے چاہیے تو میں اب بھی اپنے لیے یہ دونوں پانیاں الگ الگ کر رہے ہیں اور اس کا ایک اور آپشن بھی ہے یہ دیکھیں گے میں نے بالوں کیلئے رہتی ہے اور یہ میں نے فیس کیلئے رہتی ہے اس کا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح بھی رہنا بھول جائیں مدب یہ پانی یوز کرنا بھول جائیں تو پھر بھی آپ اس طرح چاول نے الگ سے چاول کو اچھے سے بوائل کریں بوائل جب ہوگا تو اس میں بھی جو چاول کی تاثیر ہے وہ پانی میں آ جائے گی تو آپ وہ بوائل وارٹر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اور پھر اپنے بالوں کیلئے اور فیس کیلئے یوز کریں دونوں طریقے صحیح اور ابھی جو ہے یہ میں نے دودھ لیا ہے آپ فریش ملٹ پی لے سکتے ہیں تو یہ اس میں میں تھوڑا ایڈ کر کے یہ میں ابھی اپنے فیس میں ہیزر ٹانر یوز کروں گی ٹھیک ہے اس کو آپ مکس کریں آپ کوٹن کے بیٹھ ساتھ لگا سکتے ہیں آپ اس فری بوتن میں لے کے اپنے فیس میں لگا سکتے ہیں اور آپ اس کو اس ٹاکر کی فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے میں شاول لینے چاہوں گی تو یہ اس ٹیپ میں اپنے بالوں میں لگا کے دس پندرہ منٹ چھوڑ کے پھر میں جو ہے اپنے ہیئر واش جو شیمپو سے کروں گی اور بال اتنے سمودھ اور سلکی سے ہو جاتے ہیں اور ابھی یہ جو چاول ہے یہ میں ابھی اس میں پانی ڈال کے پکانے کے لیے رکھ دوں گی تو ایک چاول سے تین آپ کے کام ہو سکتے ہیں چاول تو بنیں گے ہی بنیں گے آپ کھائیں گے اور یہ بھی بالوں کے لیے بھی یوس ہو سکتے ہیں اور فیس کے لیے اور آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسندنا ہے پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تب تک کینٹی اللہ حافظ تب تک کینٹی اللہ حافظ